سب منگل دوستو ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ سب منگل کوئی سیریز کھیل رہے ہو بندی ہو ٹی ٹونٹی ہو ٹیسٹ ہو جس میں ان کے بلے سے ستک نکل کر گناہے آئی پیل میں جس اننگز کا انتجار تھا وہ بہت بہت ہی امپورٹنٹ میچ میں سن رائیزر کے برودو وہ پاری کھیل ڈالی 101 رنو کی اٹھاون گینو میں جس میں تیرہ چوکے اور ایک گگن چمی چھکا سامل تھا امومن وہ اتنے کم چھکے نہیں لگاتے چھکوں کی سنکیہ اور ہو سکتی تھی لیکن سب منگل نے جس کلاس کے ساتھ بلے باجی کی اس میں وہ سب کچھ دکھا ہے کہ جروری نہیں ہے کہ آپ ہوای شوٹ کھیل کر کے ہی ٹی ٹونٹی میرنٹ بنا سکتے ہیں یدی آپ کے اندر کلاس ہے آپ کے اندر ٹیمپرامینٹ ہے تو آپ کچھ بھی کر سکتے ہیں آپ سنگل ڈبل اور باؤنڈری کے ساتھ بھی لگا کر کے جمینی شوٹ کھیل کر کے بھی آپ بہت سب کچھ کر سکتے ہیں جو کرس گل چھکی چھوکی لگا کر کے کرتے ہیں بہرحال سب منگل میں بہت سب سارا کمبینیشن نظر آتا ہے بھارتی ہے ٹیم کس لیے لگاتار پرمنینٹ اوپنر بنے ہوئے ہیں کہ جو یک کمپلیٹ بیسٹ مین میں ہونا چاہیے صحیح معنی میں یہی ہے امومن لیکن دیکھنے سے جرور لگتا ہے ایسا کرکٹ فینس کو کہ ساید وہ ٹی ٹونٹی کے لیے فٹ نہیں بیٹھتے لیکن اگر ان کے ریکارڈ کو اٹھا کر کے دیکھے ان کے پردرسن کو نکال کر کے دیکھتے ہیں تو سب منگل آپ کو ایک پرپیکٹ بلے باز نظر آتے ہیں تو گجرات ٹائٹنز نے اس جیت کے ساتھ ہی آئی پیل دوہزار تیس کے لیے کوالیفائی کر لیا ہے اب نوک آؤٹ دور میں وہ کھیلیں گے اور سب منگل کے اوپر کافی کچھ دارومدار ہوگا برطمان چیمپین ہے کیا اپنے اس ٹروپی کو برقرار رکھ پائے گی گجرات ٹائٹنز یہ دیئے سب کچھ کرنا ہے تو نسچت طور پر سب منگل کا اس میں رول کافی اہم ہو جاتا ہے اور ہاردک پانڈیا کافی پردرسن بہت ہی مائنے رکھے گا اب ارحال آگے بقت بتائے گا لیکن سب منگل کی اننگز کے بارے کیا آپ کا کیا خیالیں کومنٹ کر کے آپ جروع بتائیے گا دیکھ تریکیت ہے